بات شد میں شامل پہ بہت شکریہ میں آپ کو سلمان خان آج بات کریں گے دو ایک کریں گے پاکستان کی اس ٹیم پہ جو ایناؤنس ہوئی ہے ایشیا کپ کے لیے اور افغانستان کی سیریز کے لیے اور دوسری بات کریں گے کس کی شکردھاون کی بڑی بڑی باتیں کر گئے ہیں حضب عادت وہ اور ہم اس پہ آج آپ سے ڈسکشن کریں گے اور کومنٹس میں آپ کی رائے کا ویڈ کریں گے اور بات جو پتائیں گے وہ شکردھاون کی کہی بھی ہے ہماری نہیں کہی بھی رسالات جڑے رہیں اور کہیں جائیے مت کیونکہ آتے ہیں بریک کے بعد اور بریک کے فوراں بعد اب بتاتے ہیں بریک کیوں لیتے ہیں بریک زی لیں گے تاکہ آپ کر سکے چینل کو سبسکرائب اور کر سکے ویڈیو کو لائک تو میں آتا ہوں واپس پھر کرتے ہیں آج واپس آگئے ہیں اور بات کریں گے پہلے پاکستان کے سکوٹ کی جو کہ ایناؤنس کر دیا گیا ایشیا کپ کے لیے اور افغانستان کی سیریز کے لیے بڑی دھماکے دار قسم کی ٹیم پاکستان نے پکڑ لیا ہے او ڈی آئیز کا میں تھوڑا سا بتاتے چلوں پاکستان کا ایک ایشیو بڑا ایشیو وہ یہ ہے کہ 2019 ورلڈ کپ کے بعد سے پاکستان نے صرف اور صرف اٹھائیس او ڈی آئی میچز کھیلے ہیں اور جتنی ٹیم میں ورلڈ کپ کھیل رہی ہیں وہ ان کی لسٹوں میں اور جو خیر نہیں بھی نہیں کھیل رہی میں اس پر آتا ہوں واپس ان کی میں سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ ان سے کم صرف افغانستان نے ہی کھیلے ہیں او ڈی آئیز چوبیس افغانستان نے او ڈی آئی کھیلے لیکن کیا یہ ایک کرائیٹیری ہے اس جاننے کا کہ پاکستان ٹیم اچھا کر پائے گی ورلڈ کپ پہ یا نہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ او ڈی آئی ورلڈ کھیلنے والی ٹیم سنس 2019 ورلڈ کپ باہر نہ ہوئی ہوئی تھی وہ ہے ویس انڈیز کی ساٹھ بیچز کھیلے انہوں نے پچھلے دو آزار انیس سے کے ورلڈ کپ سے لے کے ابھی تک اور پھر بھی وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی کرائیٹیری نہیں ہے کہ بہت او ڈی شامل نہیں ہے بالنگ لائن پر بعد میں آئیں گے پہلے تو بابرز آزم سے شروع کرتے ہیں ورلڈ نمبر ون او ڈی آئی بیٹھ پان اس ٹیم میں موجود ہے وہ کہانی آن نہیں رکھے گی ورلڈ نمبر 2 او ڈی آئی بیٹھ پان اس ٹیم میں موجود ہیں جن میں سے دو اوپنرز ہیں فکر زمان اور امامالحق ان کا ساتھ دینے کے لیے تیسرے اوپنرز سیلیک کیئے گئے ہیں عبداللہ شفیق شاندار پرفارمنس خیرہ فقر زمان کی تو کوئی تاریف جتی کی جائے کم ہے سب جانتے ہیں ان کا نام سپیشلی چیمپینز ٹروفی کی دوہزار سترہ کی باری جو انہوں نے انڈیا کے کینس فائل میں کھیلتی اس کے بعد تو ہاؤس ہولڈ نیم بن چکے ہیں وہ موجود ہیں امام الحق ایور سو کنسسٹن ان او ڈی آئے مسٹر کنسسٹن وہ وہاں موجود ہیں انز امام الحق کے وہ بتیجے ہیں بڑا نام ان کے پیچھے ہے اس کے بعد عبداللہ شفیق جو نے بڑی شاندار باریاں کھیلی ہیں سنلاکہ کی ٹیلس سریز میں اور پچھلے ایک سال سے وہ پاکستان کے لئے بہت کچھ کرتے آئے ہیں وہ موجود ہیں وہاں پہ اس ٹیم میں ایس اے اپنر ایس ای تھرڈ اپنر مڈالورڈ میں آجا تو خبابا رازم موجود ہیں ورلڈ نمبر ون آپ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس وقت ورلڈ ٹرکٹ پہ کسی فارمیٹ کو اٹھا لیں بابر آزم کے بلے سے صرف رنز ہی بلتے میں نظر آئیں گے پھر آپ آجائیں افتخار احمد موجود ہے اس ٹیم میں آپ کی ٹیم میں موجود ہیں محمد حارس جنگسٹرز اوپڑتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آپ نے ان کے جادو دیکھا ہے بیٹنگ کا اس کے علاوہ موجود ہیں طیب طاہر طیب طاہر جو افغانستان سیریز کے لئے سیلیکٹ ہوئے اتنا میں بتا رہا چلوں اور ان کے ساتھ سعود شاکیل شامل ہیں سعود شاکیل اوین طیب طاہر کا پہلے میں بتا دوں خیر اتخار کا آپ کو پتائی ہے لیکن طیب طاہر انہوں نے بھی امرجنگ ایشیا کپ میں بڑی شاندار سینچری لگائی انڈیا کے اگینس فائنل میں جس کی وجہ سے پاکستان امرجنگ ایشیا کپ کا چیمپئن بنا ان کو اس کا ریوارڈ ملا ہے اور افغانستان سیریز میں شامل ہوئے ہیں اور افغانستان سیریز کے لئے سعود شاکیل کو بھی شامل کیا گیا ہے جو پانچ اوڈی آس پہلے کھیل چکے پاکستان کے لئے کوئی خاطر خور ریکٹ نہیں رہا ہے لیکن ان کو دوبارہ چانس دیا گیا بیس آنیز انکریڈیبل فارم جو انہوں نے سریننگ کی سیریز میں دکھائی ہے بہت اچھا اور ٹائم لی ان کو ریکنیشن دیا گیا ہے افغانستان سیریز میں اپنے جہور دکھانے کا پریشر آتا ہے کچھ اور بیٹسپن پہ بھی جو اس ٹیم میں شامل ہیں ایک اور بیٹسپن جزوں نے کچھ اوڈی آس پاکستان کے لئے کھیلے ہیں وہ ہیں سلمان علی آگا سلمان علی آگا لوہر میڈل آرڈر کا پرابلم سالف کرسکتا ہے پاکستان کا ٹیسٹیج میں بڑے اچھی بیٹنی کری ہے 48 کے ایوریش سے انہوں نے 12 میچز کھیلے ہوئے ہیں افتخار انہیں 16 میچ کھیلے ہوئے ہیں 48 کے ایوریش سے تو دونوں کا کمپیٹیشن رائے گا پانچے چھٹی پوزیشنگ لئے اس کے علاوہ موجود ہے محمد رزوان کون کو بودھ سکتا ہے کی پر ہیں ان کے لئے بیک اپ کی پر حالت جیسے میں زکر کر چکا ہوں موجود ہیں لیکن اب آتے ہیں بالنگ لائن اپ کی طرف پہلے تو ہم چلتے ہیں آل راونڈرز کی طرف بھری پڑی اس ٹیم یہ ٹیم آل راونڈر سے اس میں فاہیم مشرف نے ریٹرن کیا ڈھائی سال کے بعد از افاس بولنگ آل راونڈر لیفٹ ہینڈڈ بڑے کریکنگ بیٹسمن ہے محمد وسیم جونیور اپنے آپ کو از ا آل راونڈر پروف کرانے میں جوتے ہوئے ہیں لیکن اس کا ان کی بولنگ زیادہ بریوے نظر آتی ہے محمد نواز کون نہیں جانتا ان کو وہ موجود ہیں شادہ آپ خان وائز کپتان بھی ہیں اور وہ موجود ہیں از ایک سپننگ آل راونڈر اسامہ میر جنہوں نے بھی ریسنگلی اپنا سکھا جمانہ شروع کیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں اور لیگ کرکٹ میں پاکستان کے اوپڑتے ہوئے لیکسپینر ہے اور ستائیس سال ان کی ایج ہے ہنڈرڈز میں بڑا زغدت پرفارم کر رہے ہیں وہ موجود ہیں یہاں پہ از این آپشن پاکستان کے پاس اور اس کے بعد آجاتے ہیں فاس بولرز پہ واسیم جونیور اور فہیم کا تو میں نام لے چکا ہوں لیکن پھر آپ چلتے ہیں اس ٹریو پہ جوڑی نہیں ٹریو پہ جس کا نام لیتے ہوئے اس وقت میڈیا جو تھک نہیں رہا انڈیا کا ایک ہے شاہین شاہ آفری دوسرہ رہے سروف اور تیسرے شاہ نسیم شاہ تو یہ بنتی ہے پاکستان کی ٹیم ینگ ٹیم بڑا اچھا مکس شہراب دونوں سائیڈوں کا اب ایسی ٹیم کو دیکھتے ہوئے شکر دھاوان کیا کہتے ہیں حیران کن شکر دھاوان جو بڑا نام بڑا فین ہے ان کے ان کے کرکٹنگ کریئر میں آجیب جی سٹیٹمنٹ دینا شروع جاتا ہے انڈین کرکٹرز جیسی وہ ریٹائر ہوتے ہیں شکر دھاوان نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ سکینیا سے ہارجو ورلڈ کپ ہارجو لیکن پاکستان سے جیتو مثلا ایسی دشمنی کیا ہے اور ان پر دوسری سونے پر سواگا وہ یہ کر گئے کہ وہی جو میں نے بات کیلئے پتہ نہیں کیا مٹی کی گولیاں یہ کھاتے ہیں کہ سونے پر سواگا وہ یہ کہہ گئے کہ جب ہم انڈیا کی ٹیم میں تو پاکستان سے کھیلتے تھے تو پاکستانی کاپتے تھے اور جیت رہی پاتے تھے تو یا تو مجھے لگتا ہے اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ چیمپین سٹری ٹروفی کا فائنل انڈیا ہاری کیسے کیونکہ شکردہون موجود تھے اور سو رہے تھے کیونکہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پاکستان نے ان کو ہرا بھی دیا اور فائنل بھی جیت گئی تو اب یہ تو آپ کا سٹینڈرڈ ہے اور مجھے تو لگتا ہے آئی سی سی سے شاید بھول چک ہو گئے خواب میں پاکستان آئی سی سی چیمپینز ٹروفی جی دیا خواب میں ان کو ٹروفی تھما دی گئے خواب میں وہ لے کے گھر آگئے جب شکردہون جاگے تو ان کو یاد ہے ہم تو آ رہی نہیں تو یہ سٹیٹمنٹ انڈیا کے لیجنڈری پلیئر ہے بھائی ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا کوئی زے بھی نہیں دیتا یعنی کہ افسوس کا مقام ہے کہ سٹیٹمنٹ ورلڈ کپ سے پہلے دے رہے پاکستانی فین پر بہتر اثر نہیں پڑتا پاکستانی ٹیم پر بہتر اثر نہیں پڑتا کہ وہ چاہتے نہیں ہیں وہ اتنا میڈیا کو فالو کریں لیکن انڈیا کی عوام پہ ضرور اس چیز کا فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ پھر ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی کر لیتے ہیں اور ٹیم کو اتنا اوپر چڑھائے تھے کہ اس کا پریشر ٹیم پہ آتا ہے اور ٹیم پھر اس کا پریشر لیتی ہے اور گراؤنڈ میں جب آتی ہے تو وہ تھر تھر کہاں پر ہی ہوتی ہے اور پاکستانی کے کونٹس کو اتنا بڑا بنا دیا جاتا ہے کہ ٹیم اب انڈیا کی ٹیم فسنے لگتی ہے اور کولی کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو پاتا تو خود انڈیا کو اور انڈیا پلیئرز کو ویٹرنز کو سینئرز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا پریشر اپنی ٹیم پہ دال رہے ہیں اس طرح کے واہیات سٹیٹمنٹس دے دے کے بہرحال آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اپنے کومنٹس سے ضرور آگاہ کریں میں پھر آنگا لے کے اس طرح کو کوئی دھماگے دار سٹیٹمنٹ لیکن بات کرتے رہیں گے پاکستان کی ایشیا کپ کی اور ایڈیا کی اور آپ ہمیں ساتھ جڑے رہیں اپنے خیال رکھیں اور اگر سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو یار دھون نہ بنیں سبسکرائب کریں خدا حافظ